خبر شامل کرتے ہیں علی پور سے پنجاب کابینہ میں پیش ہونے والے بجٹ میں مظفر گھرتا ہیڈ پنجنٹ ڈبل روڈ کا منطوبہ بجٹ میں شامل نہ کیا گیا سوشل میڈیا پر قاتل روڈ کے نام سے مشہور ہونے والی سڑک پر آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں دیکھتے ہیں ملک بکتلی کی اس رپورٹ میں آج کے دور جدید میں بھی مظفر گھرتا ہیڈ پنجنٹ ڈبل روڈ سنگل مظفر گھرتا ہیڈ پننن سرک پر ٹریفک کی روانی بہت زیادہ ہے پاکستان کے تین بڑے صوبہ بلوچستان سندھ اور پنجاب کا رابطہ اسی سڑک سے ہوتا ہے لیکن حکومتی ادم توجہ کی وجہ سے آج تک یہ روڈ سنگل ہے جس کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں حادثات کے بیہ سینکروں انسانی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور بے شمال لوگ مذہور ہو کر گھروں میں پڑے ہیں مشرف دور پپل پارٹی دور نون لیگ اور اب تبدیلی سرکار کے رہنماؤں اور منتخب عوامی نمیندوں نے ہر الیکشن سے پہلے یہی وعدہ کیا کہ یہ سڑک ڈبل ون بے کی جائے گی لیکن آج تک کسی کا بھی یہ وعدہ وفا نہ ہو سکا ماضی میں ہی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے مظفر گھڑ کے دورے کے دوران سرہ کو دو رویہ کرنے کی یقین دھیانی کروائی تھی جس پر عوام کو ایک بار پھر امید کی کرن نظر رہی لیکن حالیہ پیش ہونے والے پنجاب بجٹ میں مظفر گھڑ تا ہیڈ پائنن دو رویہ سڑک تعمیر ہونے کا منصوبہ شامل نہ کیا گیا تو عوام ایک بار پھر میوس ہو گئی ہر دور حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدے تبدیلی سرکار بھی پورے نہ کیے شہری پنجاب بجٹ میں مظفر گھڑ سڑک کا منصوبہ شامل نہ ہونے پر پنجاب حکومت سے گلے شکوے کرتے دکھائی دیئے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ کب تک ہم اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے پرزور اپیل ہے کہ خدارہ اس قاتل روڈ کو ڈبل کیا جائے کیمرامین سامل کے ساتھ ملک بختلی سٹی نیوز علی پور ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاپ شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے موسیقی